بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تین ماضی مجہول کا بیان اب ماضی مجہول سے ہی بیٹا آپ سمجھ گئے ہوں گے جنہوں نے اس سے پہلے استراحات یاد کیوں گی تو آپ نے پڑا تھا کہ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو اگر کسی جملے سے یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کوئی کام کیا گیا ہے اور وہ گزرے ہوئے زمانے میں سمجھ مارا ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی ہے اور مجہول کی استراحہ بھی ماہ قبل میں آپ نے پڑھی اس سے پہلے پڑھی مجہول کہتے تھے کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو تو اب ماضی مجہول کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جملے سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے اور ساتھ میں ہمیں کرنے والا معلوم نہ ہو پائے تو سمجھ لیں گے کہ ماضی مجہول ہے مثال کے طور پر میں اردو میں ایک مثال دے رہا ہوں میں نے کہا کتاب پڑھی گئی تو پڑھی گئی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پڑھنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو پائیا کہ پڑھا کس نے ہے کتاب کس نے پڑھی ہے کتاب تو پڑھی گئی ہے لیکن پڑھنے والا ہمیں معلوم نہیں ہو پائے اس طرح سے جس جملے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے لیکن کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہو پائے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ماضی مجہول ہے اسی کو دیکھو بیان کر رہے ہیں ماضی مجہول کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماضی مجہول کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو تو سمجھ میں آگیا ہوگا ہم نے مثال بھی دی تھی کتاب پڑھی گئی تو پڑھی گئی گزرہ ہوا زمانہ سمجھ میں آیا اور یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ پڑھی کس نے کتاب تو پڑھی گئی یہ معلوم نہیں ہو پایا کس نے پڑھی تو ماضی مجہول کا جملہ ہو گیا نا کتاب پڑھی گئی یہ تو ہم نے اردو میں آپ کو سمجھا دیا عربی وہ فارسی زبان میں ہم ماضی مجہول اگر بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوگا فارسی زبان میں تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں میرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ ماضی مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آپ نے ماضی معروف پڑھا تھا ماضی معروف میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ علامتیں جتنی بھی تھیں وہ ساری علامتیں آپ مزدر سے آخر سے نون کو ختم کر رہے تھے اب اس سے پہلے دال یا تا جو بھی بچ رہی تھی اس کو ساکن کر دے رہے تھے جیسے گفتن سے نون ختم کر کے گفت کہہ دیا اب ساری علامتیں جو آپ نے پڑھی تھی وہ سب کے سب اسی گفت کے بعد لگتی رہیں گی گفت میں تا ہو گئی اور جمع غائب میں گفتن اسی پہ لگا رہے تھے نا لیکن ماضی مجھول بنانے میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ماضی معروف جو بھی آپ نے بنایا ہے مثلا آخر سے آپ نے نون کو حضب کر دیا گفتن سے اور تا کو ساکن کر دیا اور آپ نے کہہ دیا گفت تو جو گفت تو ماضی معروف بن گیا ماضی معروف واحد غائب کسے گا اب آپ کو ماضی مجھول بنانے کیلئے اسی ماضی معروف پر ہا اور شد لگا دینا ہے لفظ مثلا گفت ہے تو گفت کی تا پر آپ نے ہا بڑا دیا اور آپ نے کہہ دیا گفتہ ٹھیک ہے اب اس کے آگے آپ کو شد لگا دینا ہے اور کہا جائے گا گفتہ شد گفت کا معنی تھا اس نے کہا لیکن گفتہ شد کا معنی ہوگا وہ کہا گیا وہ بولا گیا ٹھیک ہے اب کیا بولا گیا چاہے وہ کتاب بولی گئی کوئی بات بولی گئی کوئی کلام بولا گیا کوئی کلام کہا گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ معلوم نہیں کہنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو پائے گا تو اب گفتہ شد تو گفت کے آخر میں ہم نے ہا لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے شد لگا دیا اب جتنی بھی تم نے علامتیں پڑی تھی بیٹا وہ ساری کی ساری علامتیں اسی لفظیں شد کے آگے لگ جائیں گی مثلا گفتہ شد یہ واحد غائب کا سیغہ ہو گیا دال ہے آخر وہ شد تو لگا ہوا ہی ہے یہ تو واحد غائب کا سیغہ تو خود با خود بن جاتا ہے شد لگا کر اب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم ان سب کی علامتیں آپ لفظیں شد کے آگے لگا دیں مثلا گفتہ شد وہ کہا گیا گفتہ شدند وہ سب کہے گئے گفتہ شدی تو کہا گیا گفتہ شدید تم سب کہے گئے گفتہ شدم میں کہا گیا گفتہ شدید ہم سب کہے گئے تو ہم نے لفظیں شد پر ساری علامتیں لگا دی تو خلاص گفت کو یہ ہوا کہ ماضی مجھول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی معروف کے آخر میں ہا اور شد لگا دیں اور باقی سیغوں کی ساری علامتیں آپ لفظیں شد پر لگا دیں اسی کو صاحبی کتاب کہتے ہیں فرماتے ہیں ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجھول بناتے ہیں جیسے پرورد سے پروردہ شدن پروردہ شد تو پروردہ شد جو ہے لوگوں پروردہ شد ہا اور شد لگا دیا نا ہم نے اس کا مصدر کیا تھا پروردن تو پروردن کا معنی تھا پالنا اب پروردن سے ہم نے ماضی معروف پہلے بنایا پرورد یعنی آخر سے نون ختم کر دیا اور دال کو ساکر کر دیا یہ پرورد ماضی معروف بن گیا اب اسی پرورد کے آخر میں ہا اور شد لگا دیا پروردہ شد اب باقی سیگوں کی علامتیں ہم اسی لفظے شد کے آخر میں لگائیں گے اور کہہ دیں گے پروردہ شد پروردہ شدند پروردہ شدی پروردہ شدید پروردہ شدم پروردہ شدید مانا ہوگا پروردہ شد وہ پالا گیا پروردہ شدند وہ سب پالے گئے پروردہ شدی تو پالا گیا پروردہ شدید تم سب پالے گئے پروردہ شدم میں پالا گیا اور پروردہ شدہ ہم سب پاڑے گئے اب یہ ہو جائے گا تو فارسی بنانا بہت آسان ہو گیا آگے صاحب کتاب تمبیح پیش کر رہے ہیں تمبیح کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا ہوشیار کرنا attention please کہا جاتا ہے نا انگلیش میں attention please دھیان دیجئے ویسی فارسی میں اور عربی میں تمبیح لفظ بولتے ہیں دھیان دو ایک دھیان دینے کی بات بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں دھیان دینے کی بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ مجہول ہمیشہ فعل متعددی سے آتا ہے فعل دو طرح کا ہم نے شروع میں بتایا تھے نا ایک فعل فعل لازم اور ایک فعل فعل متعددی فعل لازم کا مطلب یہ تھا کہ جو فعل اپنے فائل پر پورا ہو جائے اسے مفعول بھی کی یا مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل فعل لازم کہہ رہے تھے اور جس فعل کو فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے تو اس کو فعل متعددی کہہ رہے تھے مثال کے طور پر رفتن اس کا معنی ہوتا ہے جانا میں نے کہا رفتم میں گیا اب گیا اس میں کسی اور کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یا آپ نے بات پوری سمجھ لی وہی پر فعل متعددی ہے تو یہاں پر صرف فائل کی ضرورت پیش آئی صرف کوئی مفعول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے وہی پر ہم نے کہا پروردن سے پالنا اب ہم نے اس میں کہا پروردن میں نے پالا تو میں نے پالا تو ایک تو پالنا فعل سمجھ میں آ گیا اور میں نے پالا تو فائل بھی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اب فائل تو سمجھ میں آیا کرنے والا تو سمجھ میں آیا پالنے والا تو سمجھ میں آیا میں نے پالا لیکن ظاہر بات ہے کہ پالنے کے لئے ضروری ہے وہ شخص یا وہ چیز بھی تو چاہیے جس کو پالا جائے تو اب یہاں پر جس کو پالا جائے وہ ہی مفعول کہلائے گا تو یہاں پر مفعول کی ضرورت پیش آئی ٹھیک ہے تو فعل مجہول ہمیشہ اسی فعل سے بنے گا جو فعل فعل متعددی ہو جس میں مفعول کی ضرورت پیش آتی ہو مفعول کو ہی انگلیش میں بیٹا اوبجیکٹ کہتے ہیں یعنی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن ورب میں ہمیں اوبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اگر اوبجیکٹ کی ضرورت پڑھ لی ہے تو وہی فعل فعل متعددی ہے ٹھیک ہے اور فعل متعددی ہی سے ہمیشہ مجہول بنتا ہے یہ یاد رکھنا فرماتے ہیں تنبیح مجہول ہمیشہ فعل متعددی سے آتا ہے لہذا رفتن کا معنی تھا جانا اس سے ہم کبھی فعل مجہول نہیں بنائیں گے اگر مان لو رفتہ شد اگر ہم نے کہہ دیا تو معنی ہوگا اس کو لے جایا گیا یہ معنی ہونا چاہیے پھر لیکن رفتن کا معنی جانا ہوتا ہے رفتن کا معنی لے جانا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے فعل لازم سے کبھی مجہول نہیں بنتا ہے ہمیشہ مجہول بنانے کے لیے فعل متعددی کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعددی ہی سے مجہول آتا ہے کیونکہ اسی میں مفہول کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جس جو مفہول بنتا ہے نا وہ ہی در حقیقت فعل متعددی میں فعل کی جگہ میں آ جاتا ہے اور فعل لازم میں تو مفہول ہوتا ہی نہیں ہے تو فعل کی جگہ میں کیا آئے گا نہیں آ پایا گا نا وہ نایوی فعل بنی نہیں سکتا فرماتے ہیں گردان ماضی مطلق مجہول ماضی مطلق مجہول کی گردان ماضی ہوگا یعنی گزرگوہ زمانہ سمجھ میں آئے گا مطلق ہوگا یعنی اس سے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ مجہول ہے یعنی مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کرنے والا معلوم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اب اس کی گردان کر کے دکھا رہے ہیں اب گردان کے لیے سارے سیغوں کو ترتیب بار ذکر کرنا یہی گردان ہے تو واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم یہی سب سیغیں اگر آپ بنا لیں گے ترتیب بار بول دیں گے تو وہی ماضی مطلق مجہول کی گردان ہو جائے گی جیسے پروردہ شد تو پرورد سے جو کہ ماضی معروف تھا نا اس کے آخر میں ہار شد لگا دیا پروردہ شد مانا ہوگا وہ پالا گیا اب شد ہی پر ساری علامتیں لگا دیجئے پروردہ شدند وہ پالے گئے پروردہ شدی تو پالا گیا پروردہ شدی تم سب پالے گئے پروردہ شدم میں پالا گیا پروردہ شدی ہم سب پالے گئے ہم پالے گئے ٹھیک ہے نا یہ ماضی مطلق مجہول کی گردان ہوئی اب یہاں پر کچھ سوالات ساہب کتاب ذکر کر رہے ہیں ان سوالات کے جواب بیٹا آپ کو لکھنا ہے میں سرسری طور پر آپ کو بتا دے رہا ہوں فرماتے ہیں کہ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے تو ایک تو معنی کے اعتبار سے فرق ہے بیٹا اس کا جواب ہوگا کہ ایک فرق تو معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ ماضی معروف میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور ماضی مجہول میں مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ ماضی معروف میں لفظ شد نہیں آتا ہے ماضی مجھول میں لفظ شد آتا ہے ٹھیک ہے یہ لفظ کے اعتبار سے فرق ہو گیا نمبر دو سوال ہے ماضی مجھول بنانے کا قائدہ کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ ماضی مجھول بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا اور شد لگا دیتے ہیں اور باقی سب ہی سیغوں کی علامتیں لفظ شد پر لگتی ہیں نمبر تین گفت سے ماضی مجھول کی گردان کرو تو ماضی مجھول کی گردان گفت سے کریں گے تو گفت کے آخر میں کیا لگائیں گے ہم ہا اور شد ٹھیک ہے نا اب ہو جائے گا گفتہ شد اب اسی شد پر ساری علامتیں لگا کر گردان کر لو گفتہ شد گفتہ شدند گفتہ شدی گفتہ شدند شدید گفتہ شدم گفتہ شدید ٹھیک ہے نا نوشتہ شدید کیا سیغا ہے تو نوشتہ شدید میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہا اور شد لگا ہوا ہے نوشت کے آخر میں تو اس سے سمجھ میں آگیا کہ یہ ماضی مجھول ہے ماضی مطلق مجھول ہے اور چونکہ شد کے آگے یادال بھی لگی ہوئی ہے اور یادال آپ نے پڑھا تھا کہ جمع حاضر کی علامت ہے ٹھیک ہے نا تو سمجھ میں آگیا کہ نوشتہ شدید یہ ماضی مطلق مجھول جمع حاضر کا سیغہ ہے ٹھیک ہے یہ جواب ہو جائے گا اس کا سوال نمبر پانچ میں ہے ہم پالے گئے اس کی فارسی بناو تو ہم پالے گئے تو گئے ماضی گزرہ ہوئے زمانہ سمجھ میں آگیا نا پالے گئے اس سے پالنے والا معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس نے پالا تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ ماضی مجھول ہے یہ ماضی مطلق مجھول ہے اب ماضی مطلق مجھول ہے تو اب اس کا اب ہمیں دیکھنا ہے ہم پالے گئے تو ہم پالے گئے تو یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے تو اب شد پر آپ جمع متقلم کی علامت لگا دیں گے اب ہوگا پالنے کی فارسی کیا تھی پروردل اب اس سے آپ نے کیا بنایا پروردہ اس پر شد لگایا پروردہ شد اب شد پر جمع متقلم کی علامت لگا دو پروردہ شدے ٹھیک ہے اب مانا ہوگا ہم پالے گئے گفتہ شدید کا ترجمہ کرو تو گفتہ شدید کا ترجمہ کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا بیٹا سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ کون سا سیغہ ہے تو ظاہر بات ہے آپ نے دیکھ لیا کہ شد کے آگے یادال لگی ہوئی ہے اور یادال جمع حاضر کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گفتہ شدید یہ جمع حاضر کا ماضی مطلق مجھول جمع حاضر کا سیغہ ہو گیا جب جمع حاضر کا سیغہ ہو گیا سب کہے گئے یہ ترجمہ ہو جائے گا میں نے لکھا اس کی فارسی بناو تو میں نے لکھا پہلے تو لکھنے کی فارسی دیکھنا ہے لکھنے کی فارسی ماں قبل ماں آپ نے پڑھی نوشتن لکھنا اب نوشتن سے میں نے لکھا اب یہاں پر ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے لکھا تو لکھنے والا یعنی کام کرنے والا تو معلوم ہے تو فائل تو یہاں معلوم ہوا جب فائل معلوم ہوا تو یہ معروف کا سیغہ ہوگا مجھول کا سیغہ نہیں ہوگا اور جب معروف کا سیغہ ہوگا تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ لکھنے نوشتن سے ماضی مطلق معروف پہلے واحد کا سیغہ بناو کیا آخر سے نون ختم کر دو اور نوشتن میں تا کو ساکن کر دو تو ہو جائے گا نوشت اب نوشت پر واحد متقلم کا سیغہ یا علامت لگا دو تو معنی ہوگا نوشتم میم لگا دینا تو معنی ہوگا نوشتم میں نے لکھا ٹھیک ہے فارسی بن گئی خردہ شد کیا سیغہ ہے معا معنی بتاؤ تو کہنا ہے خردہ شد کا پہلے سیغہ بتاؤ کیا ہے سیغہ یہ تو خردہ شد آپ نے دیکھ لیا کہ شد ہے باقی جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم کی کوئی علامت نہیں ہے جب کوئی علامت نہیں ہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ واحد غائب کا سیغہ ہے اور چونکہ ہاں اور شد لگا ہوا ہے تو اس سے یہ بھی سمجھ مان گیا کہ ماضی متقلم مجھول ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ ماضی متقلم مجھول واحد غائب کا سیغہ ہے ٹھیک ہے نا جب واحد غائب کا سیغہ ہے تو معنی ہوگا خردہ شد وہ کھایا گیا کیا معنی ہوگا وہ کھایا گیا یہ چند سوالات تھے بیٹا آپ اپنی کوپی میں ان سوالوں کے جواب تحریر کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اب چند مسادر ذکر کر رہے ہیں ان مسادر کے بیٹا آپ کو سارے مسادر یاد کرنا ہے اور ان کے معانی بھی ساتھ میں یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے سامنے کوئی اردو آئے تو آپ اس کی فارسی آسانی سے بنا سکے کیا ہے آراستن آراستن کا معنی ہوتا بیٹا سوارنا معنی بھی نیچے لکھا ہوا ہے بخشیدن اس کا معنی ہوتا ہے بخشنا عطا کرنا کسی کو کچھ دینا پسندیدن اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا پسند کرنا ٹھیک ہے نا نواختن نواختن کا معنی ہوتا ہے نوازنا عطا کرنا وہی دینا ٹھیک ہے دادن کا معنی دینا ستودن ستودن کا معنی ہوتا ہے بیٹا تعریف کرنا اب یہ آپ نے چھے مسادر یہاں پر پڑے اب ان چھے مسادر کے چھے مسادر آپ کو یاد کرنا ہے اور ان کے معانی یاد کرنا ہے جب معنی یاد کر لیں گے نا بیٹا تو اب آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہاں پر نیچے جو اردو میں ترجمہ کرو کہہ رہے ہیں نا وہاں پر آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے مثلا آراستن کا معنی سواردہ تھا اب اسی سے ایک نیچے جملہ بول لیں آراستہ شدی تو شد لگ گیا تو سمجھ میں آگیا کہ ماضی مطلق مجھول ہے ٹھیک ہے ہاں شد لگ گیا اور اس پر چونکہ یا علامت لگ گئی ہے یعنی واحد حاضر کے علامت لگ گئی ہے تو معنی ہوگا آراستہ شدی اس کا معنی ہوگا تو سمارا گیا کیونکہ آراستن کا معنی کیا ہوتا ہے سمارنا اب بخشیدن سے دیکھئے بخشیدن کا معنی بخشنا تھا اب بخشیدہ شدم میم لگ گئی ہے شد پر اس سے سمجھ میں آگیا کہ واحد متقلم کا سیغہ ہے جب واحد متقلم کا سیغہ سمجھ میں آگیا تو اب بخشیدہ شدم کا معنی ہوگا میں بخشا گیا ہے نا بخشنا ماف کرنا بھی مانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پسندیدہ شدید تو شدید میں شد کے بعد یادان لگ گئی ہے تو یادان لگ گئی تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جمع حاضر کا سیغہ ہے جب جمع حاضر کا سیغہ ہے تو پسندیدہ شدید پسندیدن سے بنائے پسندیدن کا مانا ہوتا ہے پسند کرنا تو پسندیدہ شدید اس کا مانا ہوا تم سب کو پسند کیا گیا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے سب کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے نیچے ہے فارسی بناو اب فارسی بنانے کے لیے بیٹا ہمیں پہلے فارسی تو معلوم ہونا چاہیے اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے مسادر ہیں وہ سب آپ یاد کر لیں مسادر یاد کر لیں اور ان کے معانی یاد کر لیں ٹھیک ہے نا اب ایک دو لفظ کی فارسی میں بنا کر دکھا دے رہا ہوں باقی آپ لوگ بنائیں گے میں نے دیا دینے کی فارسی کیا تھی بیٹا دادن دادن کا معنی دینا اب میں نے دیا تو ظاہر بات ہے یہاں پر دینے والا معلوم ہے یعنی متکلم جو ہے جو بول رہا ہے وہی دینے والا ہے جب فائل یہاں پر معلوم ہو گیا کرنے والا معلوم ہو گیا تو یہ فیل معروف ہوگا فیل مجھول نہیں ہوگا جب فیل معروف ہوگا تو اب دادن سے ہمیں کیا کرنا ہے جب فیل معروف ہے تو یہ ماضی مطلق معروف ہوگا ماضی مطلق مجھول نہیں ہوگا اب ہمیں ماضی مطلق معروف کے لحاظ سے اس کی عرفارسی بنانا ہے کیا کرنا ہے ہمیں دادن سے آخر سے پہلے نون ختم کرنا ہے اور پھر اس کے پہلے جو دال ہے اس کو ساکن کر دینا اور ہم نے کہہ دیا داد ہے اب داد ہے اب اسی پر ہم نے میم لگا دی یعنی واحد متقلم کے علامت لگا دی تو مانا ہوگا دادم کیا بنا دادم تو مانا ہوگا میں نے دیا ٹھیک ہے سمجھ ماں گیا وہ پسند کیا گیا کیا گیا اس سے سمجھ ماں گیا کہ یہ ماضی مطلق مجہول ہے کیونکہ پسند کیا گیا پسند کرنے والا کونے یہ معلوم نہیں ہو پایا ٹھیک ہے نا تو ماضی مطلق مجہول ہو گیا وہ پسند کیا گیا اور وہ پسند کیا گیا وہ سے یہ سمجھ ماں رہا ہے کہ یہ واحد غائب کا سیغہ ہے اب واحد غائب کا سیغہ ہے تو ماضی مطلق مجہول واحد غائب کا سیغہ بنانا ہے اور پسند کیا گیا تو پسندیدن سے بننا ہے اسے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پسندیدن سے پہلے نون کو ختم کیا دال کو ساکن کیا اور ہو گیا پسندید اب پسندید پر ہمیں ہاشد لگا دینا ہے اور کیا کہنا ہے پسندیدہ شد پسندیدہ شد وہ پسند کیا گیا تو بیٹا یہ دو لفظ دو لفظوں کا میں نے فارسی بنا کر آپ کو دکھا دی آپ لوگوں کو باقی سارے الفاظ کی باقی سارے جملوں کی فارسی بنا کر لکھ کر مجھے بھیجنا ہے تو آپ کا کل کا جو ہومورک ہے وہ ہومورک یہ ہے کہ ایک تو آپ سارے سوالات کے جوابات لکھیں گے دوسرا آپ کا ہومورک یہ ہے جو لکھ کے آپ کو بھیجنا ہے وہ یہ کہ اردو میں ترجمہ کرو تو جو اردو یہاں پر فارسی دی گئی ہے اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ لکھنا ہے یعنی سیدھے ہاتھ پر اپنی کوپی میں یہ فارسی لکھنا ہے پھر اس کے سامنے ٹھیک آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے صحیح ترجمہ لکھنا دھیان سے اور نیچے ہے فارسی بناو تو فارسی بنانے میں اپنے سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ اردو لکھنا ہے اور ہر جملے کی فارسی اس کے سامنے لکھنا ہے یہ آپ کا بیٹا کل کا ہومورک ہے یعنی آپ کا ہومورک یہ آپ کر کے ضرور بھیجیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے